ہیلو مائی وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب میں آپ سب کو بہت مس کر رہی تھی کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو بنا رہی ہوں اور سوچ رہی تھی کہ میری وائٹی فیملی بھی سوچتی ہوگی کہ زین کہاں چلی گئی تو لو میں آ گئی آج آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور یہ ریسپی بہت ہی مزے کی اور آسان سی ہے اور یہ ہے آج میں آپ کو بھنڈی کی سبزی یہ دیکھیں بھنڈی میں نے آدھا کیلو لی ہے جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ کر لیا ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے بھنی بھنی سی بنے گی آسان سی ریسپی ہے دس سے پندرہ منٹ میں بن جائے گی آپ چلدی سے اپنے کچھن میں بنا سکتے ہیں یہ پیاز لیا ہے چند مسالیں ہیں نمک کٹھی میرچ پسی میرچ زیرہ اور یہ تھوڑے سے چند عدد املی کے ٹکڑے ہیں املی کے ٹکڑوں کے جگہ آپ سرکا یا لیمو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے تین عدد چھوٹے سائز کے ٹیمارٹر بھی کٹ کی ہیں تو ہمیں ٹوٹل انہی چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمیں مسالے دار بھنڈی یا بھنی بھنی بھنڈی کے لیے ہمیں استعمال اس میں استعمال ہوگا تو یہ آپ سب کو میں یہ دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں ہاف کپ آئل میں میں نے پیاز ہلکے سے پنک کرنے اور ساتھ ہی ٹیمارٹر ڈال دینے ہیں بس آپ نے پنک کرنے ہیں زیادہ پیازوں کو آپ نے براؤن نہیں کرنا پنک کر کے اس کے ساتھ آپ نے ٹیمارٹروں کو بھون لینا ہے اب ٹیمارٹر آپ نے اتنے بھوننے ہیں کہ ٹیمارٹروں کا پانی خوشک ہو جائے اور ساتھ ہی وہ نرم ہو جائے ساتھ ہی ہم یہ ساتھ تمام مسالے بھی ڈال لیں گے کوئی زیادہ مسالے نہیں ہیں وہی نمک مرچ کٹی مرچ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا زیرہ اور چند ٹکڑے ایملی کے ہیں اب جب یہ آپ کا تمام مسالہ بھون جائے گا اسے آپ نے بھونتے جانا ہے کہیں آپ کو محسوس ہو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہلکا سا پانی آپ ایٹ کرنے تو اس اسٹیج پہ آپ پانی ایٹ کر سکتے ہیں جب آپ بھنڈی ڈالیں گے تب آپ نے پانی بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ یہ دم پہ پکنے والی بھنڈی ہے تو اس وقت پانی بلکل نہیں جائے گا نہیں تو آپ کی بھنڈی لیس چھوڑ دے گی اور ایملی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ بھنڈی آپ کی بلکل لیس نہیں چھوڑے گی اور کھلی کھلی اور الگ الگ سی بنے گی بلکل الگ الگ بھنڈی کا ایک ٹکڑا ایک ایک دانہ اس کا الگ الگ ہوگا دیکھیں مسلسل میں چمچ چلا رہی ہوں کیونکہ میں نے پانی نہیں ڈالا تاکہ مسالہ دیچکی کے نیچے لگ نہ جائے یہ دیکھیں میں مسلسل چمچ چلاتی جا رہی ہوں اور جیسے ہی میرا مسالہ بھن جائے گا ٹوماٹر نرم ہو جائیں گے تو میں ساتھ ہی اس میں بھنڈی کو ایٹ کروں گی بھنڈی کو ایٹ کرتے وقت میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ نے بھنڈی میں زیادہ چمچ نہیں مارنا بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے چمچ کو چلانا ہے اور بھنڈی میں یہ تمام مسالہ مکس ہو جائے گا یہ روزمرہ کی بننے والی روٹین کی بننے والی سبزی ہے جو آپ بڑے آرام سے چپاتی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں گھر میں بچوں بڑوں کو سب کو پسند آتی ہے تو یہ بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی جلدی جلدی تیار ہونے والی سبزی ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھنڈی کو آپ نے جب بزار سے لانا ہے تو اچھے طریقے سے دھوکے خوشک کرنا ہے یا تو آپ پنکھے کے نیچے خوشک کریں یا آپ اس کو کسی صاف کپڑے کی مدد سے اچھے طریقے سے خوشک کر لیں یہ دیکھئے ٹیمارٹر نرم ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی مسالے نے اپنا رنگ اور اپنا مسالہ آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں میں مسلسل چمچ چلا رہی ہوں یہ پروسس میں نے آپ کو اس لئے لمبا دکھایا ہے اس کے لئے ویڈیو تھوڑی نمبی ہوئی ہے تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس میں آپ نے ٹیمارٹروں کو موٹا موٹا نہیں چھوڑنا ٹیمارٹروں کو بلکل آپ نے میش کر لینا ہے یہ دیکھیں پیاز آپ کے پنک پنک ہونے چاہیے ٹیمارٹر آپ کے بلکل میش ہو جانے چاہیے یہ دیکھیں مسالہ بھنچ چکا ہے اب اس میں میں بھنڈی ایڈ کرنے لگی ہوں یہ دیکھئے اور جب یہ ایڈ میں کر رہی ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں بلکل ہلکے ہاتھ سے لائٹ لائٹ چمچ چلاؤں گی تاکہ آپ کی بھنڈی بلکل نہ ٹوٹے اور وہ کھلی کھلی اور الگ الگ سی بنے آپ نے اس میں زیادہ چمچ نہیں چلانا اس کے بعد میں اسے دھکن رکھ کے پندرہ منٹ کے لیے تب یہ پہ دم کے لیے رکھوں گی اور یہ دم میں پندرہ منٹ میں بن جائے گی اور اینڈ میں آپ کو میں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو مکس کرتے ہوئے دکھا رہی ہوں چمچ بلکل ہلکے ہاتھ سے چل رہا ہے ایملی ڈالنے سے یہ دیکھیں بلکل لیس نہیں چھوڑ رہی اور یہ بلکل خوشک بھنڈی تھی جو کہ میں نے پنکھے کے نیچے سکھا لی تھی یہ دیکھیں کچھ لوگ اسے پہلے سے فرائی کرتے ہیں لیکن میں پہلے سے فرائی نہیں کر رہی میں اسی میں آپ کو بھون کے دکھا رہی ہوں اس کے بعد میں اسے دم پہ چھوڑ دوں گی اور دم کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اسے ڈش آؤٹ کر کے تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ اور شیئر کیجئے اور اسی طرح مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے نئی نئی ویڈیو کا انتظار کیجئے یہ دیکھیں بلکل میں نے ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے اس کو چمچ کو چلایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہ مسالہ نیچے لگا ہے اور نہ ہی بھنڈی کو اتنی چپ چپی ہو رہی ہے بلکل اب میں اسے دم پہ چھوڑ دوں گی تمام مسالہ مکس کرنے کے بعد اسے میں اب دم پہ چھوڑ دوں گی اور پندرہ منٹ کے بعد آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بلکل ہلکی سی اسے میں نے اسے ہلکہ ہلکہ سا ہاتھ سے آپس میں مکس کر لیا تمام مسالے کو یہ پروسس آپ کو دکھانا بہت ضروری تھا تاکہ آپ اسے دیکھیں کہ آپ نے اسے بہت زیادہ چمچ کو مارنا نہیں ہے لیجئے ویورز دم کے بعد بھنڈی بلکل تیار ہے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اسے سیلڈ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور خوش رہیے اجازت دیجئے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی